سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ وکفا وسلامنا لعباده الذین اصطفا اما بعد محترم ناظرین اکرام جیسا کہ آپ حضرات کی علم میں بات آ چکی ہے کہ سارے ملک میں لوگ ڈاؤن ہونے کی وجہ سے بہت ممکن ہے کہ یہ رمضان المبارک کا پورا مہینہ ہمیں اپنے گھروں ہی میں گزارنا پڑے رمضان المبارک میں جبکہ لوگ ڈاؤن نہیں ہوا تھا گدشتہ سالوں میں ہم مسجد جاتے تھے جہاں رمضان المبارک کے فضائل ہمارے کانوں میں پڑھتے تھے اور ہمارے ہاں ہماری مسجد میں تو یہ معمول ہے مستقل پورے سال کا کہ صبح میں وہ کتاب پڑھی جاتی ہے جس میں فضائل بیان کیے گئے ہیں یعنی فضائل اعمال اور شام میں جو ہم کتاب عصر کے بعد پڑھتے ہیں وہ مسائل کی کتاب ہے اس لیے ہم نے اس چیز کو سامنے رکھتے ہوئے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم ہر روز رمضان المبارک میں جو سبق گدشتہ رمضان میں ہمارے ہوتا چلا آیا ہے اپنی اس ویڈیو کے ذریعے آپ درات تک رمضان کے فضائل کے لیے ہم نے ایک سریز شروع کی ہے کہ ہم اس کو آخر رمضان تک چلائیں گے اور اسی میں ایک دوسری ویڈیو جو ہم مسائل کے تعلق سے وہ اپنے چینل پر اپلوڈ کریں گے اور آپ کو ہر روز فضائل اور مسائل یعنی رمضان سے متعلق مسائل زکاة سے متعلق مسائل یہ تمام مسائل اس اپنے یوٹیوب چینل کے ذریعے آپ تک پہنچائے جائیں اس میں آپ اترات اس بات کا خیال رکھیں ہمارے سبسکرائبر اسپیشلی اس بات کا خیال رکھیں کہ اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب کر دیا ہے لیکن ابھی تک آپ نے گھنٹی کے بٹن کو میرے غالب گمان کے مطابق بریس نہیں کیا ہے اس لیے جیسے ہی ادھر سے ویڈیو اپلوڈ کی جاتی ہیں آپ کے پاس شاید نوٹیفکیشن نہیں پہنچتے ہیں اور جن کے پاس پہنچتے ہیں بہت اچھی بات ہے اور جن کے پاس نہیں پہنچتے ہیں ان سے گزارش یہ ہے کہ وہ نوٹیفکیشن یعنی بیل آئیکن کو بیل کا جو بٹن ہے اس کو پریس کر دیں تاکہ ادھر سے ویڈیو جیسے اپلوڈ کی جائے فوری طور پر آپ کے پاس اس کا نوٹیفکیشن پہنچ جائے تو آج ہم سب سے پہلے شروعات کریں گے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس خطبے سے جو آپ علیہ السلام نے حضراتِ صحابہ کو رمضان المبارک سے ایک روز پہلے دیا تھا گویا کہ اس حدیث کے پیچھے ہمارا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت پر عمل ہو جائے آئیے شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرتِ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کی آخری تاریخ میں ہم لوگوں کو وعث فرمایا کہ تمہارے اوپر ایک مہینہ آ رہا ہے جو بہت بڑا مہینہ ہے بہت مبارک مہینہ ہے یعنی اس کی اہمیت بیان کی اگلی بات بیان فرمائے اس کے آگے اس میں ایک رات ہے جس کو شب قدر کہا جاتا ہے جو ہزاروں مہینوں سے بڑھ کر ہے یعنی شب قدر میں اگر کوئی آدمی ایک رات عبادت کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس ایک رات کی برکت سے اس کو ہزاروں مہینوں کا ثواب عطا فرماتے ہیں اب کتنے ہزار ہیں یہ اللہ ہی بہتر جاتے ہیں اس کے بعد اگلی چیز اسی حدیث میں بیان کی گئی ہے اللہ تعالیٰ نے اس کے روزے کو فرض فرمایا اور اس کے رات کے قیام یعنی تراویح کو ثواب کی چیز بنایا ہے یعنی رمضان المبارک میں روزہ رکھنا فرض ہے اسی نئے حدیث پاک میں آیا اگر کوئی آدمی بغیر کسی عذر کے روزہ چھوڑ دیتا ہے تو وہ پوری زندگی بھی اگر روزے رکھے تو رمضان کے ایک روزے سے جو برکت انسان کو حاصل ہوتی ہے اس برکت کو وہ نہیں پہنچ سکتا اگرچہ اس کے ذمہ سے فرض ادھا ہو جائے گا بہرحال یہ ایسی چیز ہے کہ آپ اس کو بغیر عذر اور وہ بھی عذر شریعت عذر کہتی ہو اس کے بغیر نہیں چھوڑ سکتے اور اگر آپ نے چھوڑ دیا ہے تو اس کی قضہ لازم ہوگی ایک اگلی چیز جو اسی حدیث میں بیان کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ رات کا قیام یہاں مراد تراویح ہے نماز تراویح اس کو اللہ تبارک و تعالی کے قرب کا ذریعہ بنہا یعنی آدمی نوافل کی کسرت زیادہ کرتا ہے تو اس سے اللہ تبارک و تعالی کا قرب زیادہ حاصل ہوتا ہے فضائل تراویح کے متعلق ہم آپ کو دوسری اپنی ویڈیو میں بتائیں گے جو شخص اس مہینے میں کسی نیکی کے ساتھ اللہ کا قرب حاصل کرے ایسا ہے جیسا کہ غیر رمضان میں فرض ادا کیا یعنی اس رمضان کے مہینے میں کوئی آدمی اگر نفل عبادت کرتا ہے تو اس کو دوسرے مہینے کے فرضوں کے برابر ثواب ملتا ہے اور جو شخص اس مہینے میں کسی فرض کو ادا کرے وہ ایسا ہے جیسا کہ غیر رمضان میں ستر فرض ادا کی تو اس مہینے میں فرض ادا کرنا دوسرے مہینوں کے مقابلے کے ستر فرائز کے برابر ہے یہ مہینہ سبر کا ہے اور سبر کا بدلہ جنت ہے سبر سے مراد یہ ہے کہ آدمی روزے کی حالت میں سبر کرے بھوک پر اور اسی طرح اس میں ہونے والی پریشانی اور دقتوں میں اس پر سبر کرے اسی طرح جس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے رمضان المبارک میں اللہ تعالی نے حلال چیزوں کے چھوڑنے کے بھی حکم دیا ہے کہ آپ روزے کی حالت میں حلال چیزیں بھی نہیں کھا سکتے تو گویا کہ یہ ایک طرح کی مشقت ہے اور جب آدمی اس مشقت کو برداشت کرتا ہے اور اس طریقے پر برداشت کرتا ہے جس طرح اللہ چاہتے ہیں تو پھر ایک وقت وہ آتا ہے کہ وہ حرام سے بھی آٹومیٹک بچ جاتا ہے تو اگر آدمی اس میں آسانی کے ساتھ حلال سے بچتا ہے تو پھر بہت ہی آسان اور سمجھ میں آنے والی باتی ہے کہ آدمی بعد میں حرام سے بھی بچ سکتا ہے اور جو آدمی حلال سے نہیں بچ سکتا اس کے لیے حرام سے بچنا بھی مشکل ہوتا ہے آگے فرمایا اور یہ مہینہ لوگوں کے ساتھ غم خاری کرنے کا مہینہ ہے یعنی ہمارے معاشرے میں کچھ غریب مسکین قسم کے لوگ یا ضرورت مند لوگ ہوتے ہیں تو ہم جہاں اپنی افطاری کے انتظام کرتے ہیں وہاں ان کی افطاری کے بھی انتظام کریں اس مہینے میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے یعنی اللہ تبارک و تعالی اس مہینے میں ایمان والوں کا رزق بڑھاتے ہیں اور یہ چیز ہم دیکھتے بھی ہیں کہ بارہ ماہ میں یعنی پورے سال میں ہمارے دسترخان پر اتنی چیزیں نہیں ہوتی جتنی اللہ تبارک و تعالی رمضان میں ایک مہینے میں ہمارے دسترخان پر ہمیں عطا فرماتے ہیں جو شخص کسی روزدار کا روزہ افطار کرائے اس کے نئے گناہوں کے معاف ہونے اور آگ سے نجات کا سبب ہوگا یعنی کسی روزدار کو افطار کرانا اس سے آدمی کے گناہ معاف ہوتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالی اس کو جہنم سے نجات عطا فرماتے ہیں اور روزدار کے ثواب کے معنی دست کو ثواب ہوگا اور اس کو بھی اتنا ہی ثواب ملتا ہے جتنا روزدار کو ملتا ہے مگر اس روزدار کے ثواب میں سے کچھ کمی نہیں کی جاتی یعنی اس کے روزدار کے ثواب سے کوئی ثواب کٹ نہیں کیا جاتا دونوں کو روزہ رکنے والے کو بھی اتنا ہی ثواب اور روزہ رکنے والے کو افطار کرانے والے کو بھی اتنا ہی سواب ملتا ہے صحابہ اگرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نرز کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں سے ہر شخص تو اتنی وسط نہیں رکھتا یعنی ہم میں سے اتنی طاقت نہیں ہے کہ روزہ روزے دار کو افطار کرائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سے مراد پیڑ بھر کر کھلانا نہیں ہے یہ سواب تو اللہ جللہ شانہ ہوں ایک خجور سے کوئی افطار کرا دے یا ایک گھونٹ پانی پلا دے یا ایک گھونٹ لسی پلا دے اس پر بھی مرحمت فرما دیتے ہیں یعنی اللہ تعالیٰ صرف افطار کرا دینے پر بھی مرحمت فرما دیتے ہیں لیکن اگر کوئی آدمی روزے دار کو جس کو اللہ نے وسعد دی ہے جس کے پاس اللہ نے گنجائش دی ہے روزے دار کو اس سے زیادہ کھلاتا ہے تو اس پر اللہ تعالیٰ اور زیادہ اس کو عجلتہ فرماتے ہیں آگے فرمایا یہ ایسا مہینہ ہے کہ اس کا اول حصہ اللہ کی رحمت ہے اور درمیانی حصہ مغفرت ہے اور آخری حصہ آگ سے آزادی ہے ان تینوں کے بارے میں ہم آپ کو آئندہ کسی حدیث میں آگے جو ہماری سریز میں حدیث آئی گی اس میں انشاءاللہ بتائیں گے آگے فرمایا جو شخص اس مہینے میں حلکہ کر دے اپنے غلام کے بوجھ کو یعنی جو لوگ آپ کی کسٹڈی میں کام کرتے ہیں ان سے کام کو تھوڑا حلکہ کر دے تو فرمایا حق تعالی شانوہ اس کی مغفرت فرماتے ہیں یعنی یہ بھی ایک مغفرت کا ذریعہ ہے کہ اگر کوئی آدمی آپ کے پاس کام کرتا ہے آپ کے انڈرٹیکن کام کرتا ہے اور وہ روزہ بھی رکھتا ہے اور آپ اس روزہ دار کے کام کو تھوڑا حلکہ کر دیتے ہیں کہ اس پر زیادہ بوجھ نہ پڑے تو یہ اللہ تعالیٰ کے ہیں آپ کی مغفرت کا ذریعہ ہے اور آگ سے آزادی فرماتے ہیں اور چار چیزوں کی اس میں قصد رکھا کریں یعنی رمضان المبارک میں چار عامال خصوصی طور پر کریں جن میں سے دو چیزیں اللہ تعالیٰ کی رضا کے واسطے ہیں اور دو چیزیں ایسی ہیں کہ جن سے تمہیں چارہ کار نہیں یعنی جس کے علاوہ تمہارا گزارہ ہی نہیں ہے جس سے تمہیں چھٹکا رہی نہیں ہے پہلی دو چیزیں جن سے تم اپنے رب کو راضی کرو وہ ہے کلمہ طیبہ اور استغفار کی کسرت کلمہ طیبہ یعنی لا الہ الا اللہ اس کو بہت زیادہ پڑھا کریں اور استغفار اگر کسی کو اتنا بھی یاد نہیں ہے تو وہ صرف اتنا بھی پڑھ سکتا ہے اور استغفار کے پڑھنے کے وقت میں آدمی کو احساس ہونا چاہیے اللہ میں نے فلاں گناہ کیا تھا مجھے معاف کر دیجئے آئندہ سے نہیں کروں ایسا نہیں کہ آدمی زبان سے استغفار استغفار اللہ کرتا رہے اور غیبتیں بھی کرتا رہے اور بدنظری بھی کرتا رہے اور جھوٹ بھی بولتا رہے اور چغلیاں بھی کرتا رہے لوگوں کو گالیاں بھی بکتا رہے اگر یہ سب کچھ ہے تو یہ استغفار نہیں ہے بلکہ یہ استغفار کا مزاق ہے استغفار یہ ہے کہ آدمی اپنے گناہ کو یاد کرے اور اس کو چھوڑنے کا عظم کرے اس پر اللہ سے معافی مانگے کہ اللہ مجھ سے یہ گناہ ہو گیا ہے حالانکہ مجھے یہ گناہ نہیں کرنا چاہیے تھا تو ایک چیز ہوئی کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ اس کی کسرت دوسری چیز ہے استغفار اگر آپ کو نہیں آتا ہے زیادہ تو استغفر اللہ اور آپ اس کے ساتھ ساتھ اس کو سیکھنے کی کوشش کریں استغفر اللہ ربی من کل ذنبی و اتوب علی اس وقت آپ کے پاس پورا موقع ہے آپ گھر پر رہیں کچھ نہیں کر سکتے تو کم ایسے کم اس وقت کو استعمال کیجئے اور زیادہ سے زیادہ دین سیکھنے کی کوشش کیلئے اور دوسری دو چیزیں یہ ہیں کہ جنت کی طلب اور آگ سے پناہ مانگو یعنی اللہ تبارک و تعالی سے سوال کرو کہ اللہ ہمیں جنت عطا کر دیجئے اللہ ہم جنت کا سوال کرتے ہیں اور جہنم سے پناہ جاتے ہیں جو شخص کسی روزدار کو پانی پلائے حق تعلیشانہ قیامت کے دن میرے حوض سے اس کو ایسا پانی پلائیں گے جس کے بعد جنت میں داخل ہونے تک اس کو پیاس نہیں لگے گی یعنی اگر کسی آدمی نے کسی روزدار کو پانی پلائے اس سے مقصود یہ ہے روزہ افطار کے وقت نہ اس کو پانی پلاتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کو حوض کوسر سے سہراب فرمائے گے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دری وہ شخص حوض کوسر پیے گا اس طرح اس حدیث میں جو کہ مختلف باتیں بیان کی گئی ہیں آپ اس کو سلسلہ بار سنیں اور ایک ایک چیز پر غروف فکر کریں اور نیت کریں کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیئے ہوئے اس خطبے کو جو اس عاجز اور اللہ کے کمزور بندے کے ذریعے اس ویڈیو کے ذریعے آپ تک مہش رہا ہے اور یہ ایسا نہیں کہ پہلی مرتبہ پہنچ رہا ہے بلکہ مجھ تک بھی اللہ کے بہت مقرب اور اللہ کے بہت خاص بندوں کے ذریعے یہ پہنچا ہے جنہوں نے ان کتابوں میں لکھا ہے علماء محدیسین بہرحال ان کے نیے بھی دعا کریں اور زیادہ سے زیادہ رمضان المبارک میں ان چار عمال کی فکر کریں قلب طیبہ استغفار جنت کی طلب اور دو زخص سے پناہ مانگیں سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اس کے علاوہ دوستو ہمارے چینل کی ویڈیوز کو لائک ضرور کریں اور اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ پر شیئر ضرور کریں